ورلڈ وارز جن میں ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو شامل ہیں یہ ایسے یدھ تھے جن سے دھرتی میں سب سے زیادہ وناش ہوا ورلڈ وار ون یور نانٹین فورٹین سے لے کر نانٹین ایٹین تک چلا تو سیکنڈ ورلڈ وار یور نانٹین تھٹی نائن سے لے کر نانٹین فورٹی فائیو تک پہلے وشوید میں رشیہ یورپ کا زیادہ تر حصہ یونیٹڈ سٹیٹس اور ٹرکی شامل تھے تو وہیں دوتی وشوید میں دنیا کے زیادہ تر دیش خاص طور پر وہ جو بے حد شکتی شالی تھے ان یدھوں میں لگ بک دیڑھ سو ملین لوگ ڈائریکٹلی انوالف تھے جن میں سے لگ بک نبی ملین لوگوں کی جان چلی گئی دوستوں یہ دونوں وشوید جتنے ودوانشک تھے اتنے ہی رہ سمئی بھی کیونکہ مہا وناش کے دوران سولیس نے کچھ ایسے پیرانورمل ایکسپیڈینسز کیے تھے جو بے حد رہ سمئی تھے آج کے اپیسوڈ میں ہم کچھ ایسے ہی انسیڈنٹس کے بارے میں جانیں گے تو اپیسوڈ کو انت تک ضرور دیکھئے گا آگست 27, 1914 ورلڈ وار ون شروع ہوئے بس دو ہفتے بیٹے تھے بریٹش فورسز فرنچ ملیٹری کو اسسٹ کرنے کے لیے بڑھ رہی تھی کیونکہ جارمن آرمی بیلجیم کو لگ بھگ پار کر چکی تھی اور فرنس کی طرف بڑھ رہی تھی جنرل سر جان فرنچ کے نترتو میں بریٹش فورسز بیلجیم کے سادن ٹاؤن مونس تک پہنچ چکی تھی یہاں انہیں پتا چلا کہ فرنچ آرمی میں کافی کیجویلٹیز ہو چکی ہیں اور وہ ہار کی کگار پر کھڑے ہیں جیسے ہی بریٹشز نے اپنی پوزیشن لی انہیں سمجھ آ گیا کہ جارمن آرمی کو اس سمیں ہرانا سمبھو نہیں ہے جارمن آرمی پوری طاقت سے پرہار کر رہی تھی اور بریٹش سولجرز کو سرینڈر کرنے کے لیے کہہ رہی تھی اب بریٹش سولجرز ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور کچھ دیر کا بریک لے کر آگے کی سٹرائٹیجی سوچنے لگتے ہیں ان لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اب انہیں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا کچھ سولجرز سپری کرنے لگتے ہیں تو کچھ اپنے جیون کی اچھی یادوں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں لیکن جیسے ہی جارمن آرمی ایک دم قریب پہنچنے والی ہوتی ہے ایک سولجرز کو پرانی اور عجیب یاد آتی ہے اسے وہ رات یاد آتی ہے جب وہ اکیلے بیٹھ کر دینر کر رہا تھا اس پلیٹ میں سینٹ جارج کو ڈپیکٹ کیا گیا تھا جنہیں آرچس یا دھنردھاریوں کا پیٹرین سینٹ مانا جاتا تھا مانیتا تھی کہ بیٹل آف ایجنٹ کور میں سینٹ جارج پیٹیشرز کی مدد کرنے آئے تھے اس کے بعد سولجر کی نظر ایک لائن پر پڑی جس میں لکھا تھا یہ درہ ہوا سولجر اس فریز کو من میں بار بار بولنے لگا اور تب ہی ایک چمتکار ہوا آسمان سے آمین کی آواز آئی جو باقی سولجرز نے بھی سنی اور بیٹیشرز کی سائیڈ ہاتھ میں بو اور ایرو لیے انجلز کی آرمی تیار کھڑی تھی انہوں نے تیر چلانے شروع کیے اور سیکڑوں کی تعداد میں جو من سولجرز کو مارا مرے ہوئے سولجرز کی باڈی میں کسی چوٹ کا کوئی نشان نہیں تھا جیسے وہ تیر اس انجل آمی کے ساتھ ہی گائب ہو چکا ہو دوستو اگر کوئی ایسا خیال ہے جس نے مینکائنڈ کو سینچوریز سے فیسینیٹ کیا ہے تو وہ ہے محمیٹ کے استطوع کا خیال ڈائیورز سے لے کر ایکسپلورز تک سب نے محمیٹ کو دیکھنے کے دعوے کیے ہیں لیکن ورلڈ وار ٹو کے دوران سیکڑوں سولجرز نے بھی محمیٹ کو دیکھنے کا دعوے کیا تھا انڈونیزیان فولکلورز میں محمیٹ کو ارینگ اکان کہا جاتا ہے یور 1943 جیپنی سولجرز انڈونیزیا کے کائی آئیلنڈ پر سٹیشن تھے جہاں انہیں پتہ لگا کہ انڈونیزیل فولکلورز میں سنائی جانے والی یہ کہانیاں کوئی کلپنا نہیں بلکہ سچ ہے کائی آئیلنڈ کے 555 سکوئر مائلز کے ایڑیا پر الگ الگ سولجرز تینات تھے اور ان میں سے سیکڑوں سولجرز نے آدھے انسان آدھے مچھلی جیسے جیوو کو دیکھنے کے دعوے کیے تھے ان سولجرز کا پہلی با محمیٹ سے سامنا تب ہوا جب سولجرز کے ایک گروپ نے آئیلنڈ کو ایکسپلور کرنے کا فیصلہ کیا تھا یہ ٹکڑی جنگل کے بیچ سے آئیلنڈ کو ایکسپلور کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی تب ہی یہ لوگ ایک لگون کے پاس جا پہنچے سولجرز یہاں تھوڑا آرام کرنے کے لیے روکے تھے ابھی تک تو سب کچھ سامانی چل رہا تھا لیکن اچانک پانی میں کچھ ہلچل سی ہونے لگی سولجرز نے دیکھا تو وہاں ایک ایسی جیب موجود تھی جو آدھی مہیلا اور آدھی مچھلی جیسی دکھ رہی تھی سولجرز کو محسوس ہوا کہ وہاں کا واتورن کچھ بھاری سا ہے وہ محمیٹس انہیں فرینڈلی نہیں لگ رہی تھی تب ہی محمیٹ نے عجیب سی آواز نکالی اور وہاں سے چلی گئی اس کے بعد ان محمیٹس کی سیکلو سائٹنگ سامنے آئی سوجین ٹیرو نے لوکل ویلیجز سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر وہ لوگ کوئی بھی زندہ یا مردہ محمیٹ پکڑ سکیں تو انہیں ضرور انفارم کریں جلد ہی سولجرز نے جنرل کو سمن کیا جنرل نے بہت کوششیں کی کہ وار کے بعد وہ سائنٹیفک کمیونیٹی کو محمیٹس کے ثبوت دے سکیں اور دنیا کو ان جیووں کے استطبع کے بارے میں پتا چل جائے لیکن بدقسمتی سے یہ سنبھاؤ نہیں ہو سکا یور نینٹین سیونٹین پورچگل کا ایک چھوٹا سا ٹاؤن فاطمہ تھرٹینٹھ مے کے دن دس سال کی لوسیا دو سینٹوس اپنے دو کزنز کے ساتھ فیلڈ میں کھیل رہی تھی تبھی انہیں صاف آسمان میں بجلی کڑکنے کی آواز سنائی دی وہ تینوں ڈر کے مارے پاس موجود اوک ٹری کے نیچے شیلٹر لینے بھاگے لوسیا نے اپنی کزنز کو اپنے پاس پکڑ کر رکھا تھا تبھی انہیں سامنے ایک فیمل فگر دکھائی دیا جس سے سفید روشنی نکل رہی تھی لوسیا کافی ڈر رہی تھی لیکن ان کے اندر کی جگیاسہ نے انہیں وہیں رکنے پر مجبور کر دیا اس بینگ نے مسکراتے ہوئے خود کو انٹروڈیوز کیا اور بولی کہ وہ میری ہیں جیزس ٹریس کی ووجن مدر حیرانی کی بات یہ تھی کہ میری صرف دونوں لڑکیوں کو نظر آ رہی تھی لیکن ان کے چھوٹے بھائی فرانسسکو کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اس ڈیوائن بینگ نے فرانسسکو سے روزری ورڈ پرناؤنس کرنے کے لیے کہا ایسا کرتے ہی وہ اسے بھی نظر آنے لگی میری نے بچوں سے کہا کہ وہ کچھ مہینوں تک اسی ڈیٹ پر ان کے سامنے پھر سے آئیں گی اور وہ مل کر چل رہی اس وار کو ختم کریں گے جس سے ان کے دیش کو خطرہ ہے اس کے بعد وہ ہوا میں اٹھی اور گائب ہو گئیں بچے جلدی سے اپنے گھر پہنچے اور انہوں نے اپنے پیرنٹس کو سارا قصہ سنایا جلدی یہ قصہ لوگوں میں فیلنے لگا اور جب اگلے مہینے اسی تاریخ کو بچے میری سے ملنے پہنچے تو ان کے ساتھ پچاس لوگ اور بھی تھے تینوں بچوں کے سامنے وہ ڈیوائن بینگ فر سے آئی ان سے باتے کی اور واپس چلی گئی لیکن باقی موجود لوگوں کو کچھ دکھائی نہیں دیا اس کے بعد ان بچوں کے ساتھ سیکڑوں اور لوگ بھی اس ڈیوائن بینگ کو دیکھنے آئے تھے اس بار وہ بینگ کسی کو دکھائی نہیں دی لیکن وہاں موجود لوگوں نے بچوں کے آسپاس ایک وائٹ ہیز یا گلو دیکھا جو اوپر اٹھتا ہوا ہوا میں گائب ہو گیا اب تک بات پورے علاقے میں فیل چکی تھی نیکس میٹنگ میں اور بھی لوگ اس فنومنن کو دیکھنے پہنچے اس بار لوسیا نے وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ میری ایک آخری بار پھر سے آئیں گی اور اس بار وہ سب کو نظر آئیں گی کچھ ہفتوں بعد اس ایونٹ کو دیکھنے لوگ کونے کونے سے آ پہنچے 13 اکٹوبر 1917 کالے بادل گھرے ہوئے تھے اور تیز بارش کی وجہ سے زمین کیچڑ سے بھری تھی اس ایونٹ میں جو بھی ہوا اسے آج مریکل آف دی سن کہا جاتا ہے اب اس بھیڑ میں ستر ہزار لوگ شامل تھے جس میں سائنٹس ایکسپلوررز ڈاکٹر گورنمنٹ آفیشیلز اور سبھی پرکار کے لوگ تھے اب وہاں جو بھی ہوا اس کے بارے میں لوگوں کے الگ الگ انبھو تھے لیکن ایک بات پر سب سہمت تھے بچوں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور گھنے بادل چھٹنے لگے سورج کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس سے پہلے ان میں سے کسی نے نہیں دیکھی تھی اتنی تیز کہ کچھ ہی منٹوں میں کیچڑ بھری زمین ایک دم سوک کر پہلے جیسی ہو گئی سورج آسمان میں موو ہونے لگا جو عدبت تھا کچھ لوگوں کو سورج کا کلر بھی چینج ہوتا دکھائی دیا اور کچھ لوگوں نے لیڈی آف فاطمہ کو دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا دوستو آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اپیسوڈ پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہمیں سپورٹ کریں کومنٹ میں اپنی رائے دیں اگر آپ چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا سکتے ہیں ہم جلد آپ سے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے دھنیوار موسیقی موسیقی